ایک ہی کہتے ہیں کہ بعض اوقات لڑکی کے رشتے کے لیے جیسے لوگ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ لڑکی کے تصویر ہمیں پرینٹ کروا کر دے دیں تو رشتے کے لیے اس طرح دینا کیسا ہے یا یہ آپ یہاں آپا باجی ہیں جو ہوتی ہیں نا یہ رشتے کرواتی ہیں تو تصویر لیتی ہیں دیکھیں رشتے کے لیے تصویر کو پرینٹ کروانا شرن جائز نہیں ہے کیونکہ پوزیٹیف نکالنا تصویر کا یہ حرام ہے اور بہت سخت ضرورت کے علاوہ جائز نہیں ہے تو اب اس کا متبادل چونکہ آگئے اب تو یہ بھی بلکل ہم کہیں گے جائز نہیں ہے ڈیجیٹل فارم میں سب چیزیں آگئی ہیں آپ کیمرے سے پکچر لے لیں یعنی کیمرے کے اندر لے لیں موبائل سے لیں موبائل سے اس کو ان کو وارس اپ کر دیں یا کسی ذریعہ سے میل وغیرہ کر دیں لیکن اب اس طریقے سے پرینٹ آؤٹ نکلوانا رشتے کے لیے شرن جائز نہیں ہے جو رشتہ کروانے والے ان کو بھی چاہیے اب وہ دقیہ نوسی سسٹم آلبم کا ختم کریں اب کمپیٹر کے اوپر آ جائیں اور وہاں پر پکچری سب کو دکھایا کریں یہ شرن صحیح ہو جائے گا کہتے ہیں کہ نائنٹی ایٹ میں ان کے بابا کی شادی ہوئی تھی غالبا یہ کا تو مہر نہیں دیا تھا والی صاحب نے تو اب کسی نے ان کو کہا اچھا مہر تھا پانچ ہزار اب کسی نے کہا نہیں ایک سال کی جو کمائی ہوگی اس میں سے کچھ شیئر نکال کے دینا ہوگا کیا حکم شرائے دیکھیں اس طرح کہ جو مشورے دیتے ہیں غلط صلح جن کو دین کی اے بی سی بھی نہیں آتی ایک تو ان سے مشورہ نہ کیا کریں اور دے تو اس کو بالکل آوائیڈ کرنے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو مہر مقرر ہوتا ہے اتنے ہی دینا ہے تو پانچ ہزار دینا ہے چاہے اس کو ادائیگی کے اندر دس سال لگ گئے ہوں بیس سال لگ گئے ہوں کوئی سے فرق نہیں پڑے گا وہی پانچ ہزار جو اس زمانے کے تھے وہ دینے ہوں گے ایسے بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کلکولیشن کرنا شروع کریں کہ اس زمانے کے پانچ ہزار آج کے پانچ لاکھ کے برابر تو یہ پانچ لاکھ دو ایسا نہیں جو مقرر شدہ ہوتا ہے وہی دینا ہوتا ہے اب اس میں کبھی نقصان بھی ہوتا ہے جیسے کیش ہے تو اس وقت پانچ ہزار کہاں اور اب پانچ ہزار کی کوئی ویلیو نہیں ہے اور فائدہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اگر مہر میں گولڈ رکھا تھا تو اس وقت گولڈ کا ریٹ اور اب گولڈ کا ریٹ فرق آ سکتا ہے تو لیکن بہرحال جو مقرر ہوا تھا وہی دینا ہوگا سال کی کمائی وغیرہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے